تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹا بیس ہم نے سٹارٹ کرنا ہے فائل پروسسنگ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس کے ڈیسڈوانٹیجز کیا تھے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا تھے ڈیٹا ڈیفرنٹ جگہ آپ کے اوپر رکھتے ہیں تو ڈیفرنٹ جگہوں ڈیفرنٹ فائلز کے اندر سٹور کرنے سے ڈیٹا میں کیا ہمارے پاس پرابلمز آتے ہیں ریڈننسی آتی ہے انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے کنسسٹنسی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اپ ڈیٹ کرتے وقت بھی مسئلہ ہوتا ہے اور سٹورج بھی ضائع ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کا حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سلوشن ہے وہ کیا ہے ڈیٹا بیس اب ہم ڈیٹا بیس اب آپ اس کے اندر دو امپورٹنٹ چیزیں ڈیٹا بیس is an organized collection of related data that is stored in an efficient and compact manner اب اسی لائن میں آپ دیکھیں اب وہی جو ڈیٹا ہم different files کے اندر سٹور کرتے تھے اب ہم ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے جہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سارے ڈیٹا کو ایک ہی جگہ پہ efficiently سٹور کیا جائے لیکن کون کونچے ڈیٹا کو جو کے آپس میں related ہے اور اس کی کیا کریں گے ایک organized collection بنائیں گے اب یہ تین امپورٹنٹ چیزیں organized مطلب ترتیب سے ایسا رکھا جائے گا کہ ہمیں اسے آسانی سے ہم اسے استعمال کر سکیں related وہ آپ اس میں کس طرح سے ہوگا ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس ایک college کا ڈیٹا ہے students کا college کا ڈیٹا ہو گیا سارا اور اگر آپ کہیں مشیام کو کہیں اور job کرتے ہیں تو وہ ایک الگ جگہ ہے وہ ایک الگ جگہ ہے تو ان دونوں چیزوں کا ڈیٹا آپ ایک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے وہ آپ کو دونوں مطلب related ایک ہی topic سے related جو ڈیٹا ہے اگر پورے college کا ڈیٹا بیس اگر ہم بنائیں اس میں students بھی آ جائیں گے teachers بھی آ جائیں گے clerks بھی آ جائیں گے اور اس کے آگے آپ کے exam to admission ساری ڈیٹا کو ہم ایک ہی جگہ پہ store کر لیں گے اب یہ ہم آگے چلتے ہیں for example if a database is created for students اگر وہ students کے لئے بنوائے گیا مطلب یہ تو ہم depend کرتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنا بڑا ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اور ہماری intention ہے کہ ہم کتنے ڈیٹا کو آپس میں related رکھنا جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک simple ڈیٹا بیس ہو دیکھیں if a student اس کے اندر کیا کیا ہوگا اگر students کے لئے ڈیٹا بیس بنایا کیا ہے اس میں it will contain ڈیٹا about the students such as role number اس میں name ہوگا address ہوگا students related جتنا ڈیٹا ہے باقی جو بھی اس سے زیادہ بھی ہوگا similarly اسی طرح ڈیٹا بیس is about the employees of an organization اگر کسی organization کے لئے employees کے لئے بنایا جا رہا ہے تو صرف employees کا سارا ڈیٹا اس کے اندر آ جائے گا it will contain the data of employees such as employee id جس چیز کے لئے آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اسی سے related آپ سارا ڈیٹا اس ڈیٹا بیس کے اندر store کریں گے اور یہ جو سارا ڈیٹا ہے اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر یہ سارا ڈیٹا جو ہے arrange کیا جائے گا tables کی فارم میں ٹھیک ہے اب پہلے ہمارے پر فائلز ہوتے تھے ہم جس مرضی اس میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم کر لیتے تھے لیکن اب ہمارے پر ہم سارا ڈیٹا tables کے اندر store کریں گے جو کہ ڈیٹا بیس آگئے مطلب فائل پروسسنگ سے نکل کے ہم ڈیٹا بیس کی طرف move کر رہے ہیں ڈیٹا بیس ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم سارا ڈیٹا store کرتے ہیں لیکن اس کو کس طرح ترتیب سے رکھوائیں گے کیا کریں گے وہ related کس طرح سے ہوگا ہمیں آسان کس طرح سے ہوگا use کرنا وہ ہمیں gradually چیزیں جو ہمیں سمجھ آ جائیں گے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ the word efficient means that the user can search the required data quickly جو بھی آپ کو ڈیٹا ایفیشنٹ ہوتا ہے کہ آپ timely response کریں اور صحیح response کریں correct ہونا چاہیے اور timely ہونا چاہیے تو جو بھی آپ ڈیٹا بیس میں سے چیز سرچ کریں گے وہ آپ کو فوراں جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گے اور ٹھیک آئے گی اور compact کا مطلب یہ ہے کہ storage آیا نہیں کرنی کمپیوٹر کی جیسے پہلے مختلف ڈیٹا same ڈیٹا مختلف فائلز کے اندر آپ store کراتے تھے تو اسے storage آیا تھی اس سے یہاں پہ آپ کو redundancy بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ ایک ہی جگہ پہ store کریں گے تو آپ کی storage بھی ضائع نہیں ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں اصل میں جب میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہم tables کے اندر ڈیٹا store کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ tables کی بات ہو رہی ہے table is the fundamental object of the database structure آپ کو database کا structure جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سارا data database کے اندر رکھیں اس کی basic چیز table ہے اب آپ کو بتایا جی tables کے اندر ہم کس طرح سے data کو رکھوائیں گے database کا ایک مقصد ہوتا ہے سارے data کو organize کر کے رکھوانا اور بعد میں اس کے اوپر ایسے operations perform کرنا کہ وہ جو data آپ نے رکھوائے وہاں سے جب آپ کو جو data چاہیے آپ نکال سکے مطلب سارے data میں ان store کرا لیا اگر بعد میں مجھے کسی بھی data کی ضرورت ہے میں وہاں سے search کر کے اس کو نکال لوں table کے اندر کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں table کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس a table is very convenient way to store data ٹھیک ہے the data in tables can be manipulated easily کیوں table میں رکھایا جاتا ہے کیونکہ اس کے پر بعد میں اس کے پر manipulation کرنا آسان ہوتا ہے اس میں سے چیزیں نکالنا آسان ہوتا ہے okay اچھا اب یہ دیکھیں اب یہ ایک table ہے یہ table اس میں آسان ہوتا ہے اب کسی بھی چیز کو اس میں table میں اس میں serial number رکھوا دیا name ہے qualification ہے email یہ کہیں table کی heading fields کہتے ہیں اس کو مطلب یہاں اس پورے column میں نام آئیں گے اس پورے column میں qualification آئے گی اس میں email آئیں سمجھے یہ ہمارے پاس جو teachers ہیں ان کا data اگر میں آپ سوچیں تو کتنے teachers ہیں دس teachers ہیں serial number سب کو ایک ایک ملا ہوا ہوگا کہ دس teachers ہوگئے name سب کا یہاں پر آ جائے گا qualification جس teacher کی جو qualification یہاں پہ آجائے گا اس کا email یہاں پہ آجائے گا مطلب اگر یہ row wise اگر آپ اس کو دیکھتے ہو تو یہ number one teacher کا نام کی ہے عثمان اس کی qualification کی ہے بی ایس سی اور یہ اس کا email ڈی لکھا ہوا ہے second عبداللہ تو پوری جو یہ ایک line ہے نا یہ ایک record ہے کسی بھی اچھا اگر آپ یہ سوچیں میری students کا data رکھتے دس students کا ہوتے ہیں یہاں role number رکھوا لیتے ہیں role number کیا ہے پہلا role number کس کا ہے عامنا کا کس class میں پڑتی ہے عامنا کا email address کیا ہے اس کے بعد second تو یہ پورا ہم table بنا لیتے ہیں headings وہ رکھتے ہیں جو چیزیں ہم نے note down کرنی ہوتی ہیں اور اس کے اندر سارا data ہم store کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا next ہمارے پاس جو آتی ہے نا چیز یہ دیکھیں table سے related یہ بھی ہم چیز پڑھ رہے ہیں row یا record rows جو یہ والی میں نے ابھی بھی آتا ہے یہ جو line اس کو single row یا record بھی بولتے ہیں rows are the horizontal part of the table horizontal کون چا ہوتا ہے جو یوں ہوتا ہے it is a collection of related fields for example the above table has 3 rows each row contain 3 rows ہیں اور 3 rows میں مختلف لوگوں کا data ہم نے رکھا ہے ایک row ایک بندے کی data کو represent کرتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جناب آ جاتا ہے columns اور field مطلب ایک column for example یہ جو horizontal vertical column ہوگا اس میں سارے name ہوں گے اگر آپ vertically دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پورا name کا column دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جتنے students ان کے نام کیا کیا ہیں تو آپ پورا column مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس میں پھر نیکس ویڈیو میں continue کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس میں幾 cuarto جیسے بنا جیسے 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 موسیقی